اسلام آباد میں علماء اکرام کا اجتماع ہوا تمام اکثر علماء اس میں شریک تھے اور بہت خوبصورت اجتماع ہوا اس میں منتشر خیالات رکھنے والے مختلف خیالات رکھنے والے حتی ایک دوسرے سے قطع تعلق کیے ہوئے بھی سارے جمع ہوئے جو ایک بہت اچھا منظر تھا پاکستان کی شیعہ قوم جو مدتوں سے منتظر تھے کہ علماء ایک ہو جائیں ان کو ایک جگہ دیکھا جائیں یہ جلوہ خدا نے ان کو دکھا دیا اور یہی بہت بڑی سمجھیں ایک حاصل تھا محصول تھا جو حاصل ہوا ان ایام کے اندر جب تفرقے کی باتیں ہو رہی ہیں اور فرقباریت کی باتیں ہو رہی ہیں ایسے میں شیعہ علماء کا جمع ہونا جید علماء کا جمع ہونا یہ ایک نعمت تھی جو کوئی قابل تحسین کام تھا اور اس میں علماء نے آ کر موضوع یہی تھا یہی فرقباریت اور ملک کے اندر جاری حالات چونکہ کراچی میں ریلیاں بڑی نکل چکی تھیں اور مفتیوں نے فتاوہ دے دیئے تھے اور آلات لگ رہے تھے اور بروقت یہ اقدام علماء اکرام نے انجام دیا خب اول تو یہ جو عمل ہوا اسلام آباد میں بہت آلہ ہوا اور میں سمیتا ہوں ہر شیعہ کا دل خوش ہوا اور غیر شیعہ بھی خوش ہوئے ہوں گے یقیناً ہوئے ہوں گے کہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ بیٹھے ہیں اور مل کر اپنے مذہب دین کے بارے میں انہوں نے اجتماع کر کے اقدام کیا ہے یہ اقدام بزارت خود بہت عالی ہے لیکن اصل مسئلہ وہی کا وہی رہ گیا جس کے علاج کے لیے یہ سب کچھ ہوا اور وجہ بھی کیا ہے محتاط رویہ علماء اکرام عموماً محتاط رویہ رکھتے ہیں قومیات میں دینیات میں ان سارے مسائل میں اور علماء اور سیاسی رہنما یہ ویسے ہی محتاط ہوتے ہیں چونکہ ان میں ڈپلومیسی بھی ہوتی ہے تھوڑی سی لیکن جو باتیں احتیاط کی وجہ سے کھلتی نہیں ہیں چونکہ احتیاط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں پر پردہ رکھو کچھ کو اظہار نہ کرو کچھ کو اظہار کرو دبا ہوا اظہار کرو کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں خوبظہر ہے کہ اگر احتیاط ہی کی جائے تو پھر تو کوئی مسئلہ حل بھی نہیں ہوگا کسی مسئلہ کا واضح رائحل سامنے نہیں آئے گا لہٰذا کسی جگہ تھوڑا سا احتیاط کا دامن چھوڑ کر انسان کو اظہار حقیقت بھی کرنی چاہیے اب چونکہ علماء تو الحمدللہ انہوں نے بیٹھ کر اور بہت عالی شان وحدت کا مظاہرہ کیا اور بروقت جمع ہوئے اور گفتگو بھی کی جس سے سب کو اثر بھی ہوگا اس کا انشاءاللہ اب طالب علم جو باتیں علماء عموماً چھیڑ جاتے ہیں پھر وقت بھی کام ہوتا ہے پوری تکمیل نہیں ہوتی تو پھر طلبہ کے آتھ چڑ جاتی ہیں وہ باتیں طالب علم محتاط نہیں ہوتے طالب علم کم احتیاط کرتے ہیں چونکہ ابھی اس مقام تک نہیں پہنچے اور پھر ہم تو ویسے احتیاط کے پرچے میں فیل تھے شروع سے ہی یہ سبجیکٹ ہمیشہ ہی کمزور رہا ہمارا اس لئے وہ اصل موضوع اصل حقیقت بھی تو کھلنی چاہیے لوگوں کے سامنے یعنی میں یوں کہوں گا کہ وہ علماء کرام جو کہنا چاہتے تھے اپنے اجتماع سے اور اپنے حضور سے اور اپنے اس کانفرنس سے اور جو زبان مقال سے نہیں ہوا زبان حال سے وہ کہہ گئے ہیں اب وہ اظہار بھی ہونا چاہیے کھل کے تاکہ کنفیوز قوم کو سمجھ میں آئے کہ وہ بزرگان کہنا کیا چاہ رہے تھے وہ جید علماء کیا کہنا چاہ رہے تھے عزیزان یہ بات کھول کے کرنے والی تھی اس بارے میں کہنا چاہیے تھا کہ تشیعوں کے نام پر جو گستاخیاں ہتاکیاں ہو رہی ہیں یہ تشیعوں سے جب تک الہہدہ نہیں کرو گے تو ساری جو غبار ہے ساری جو مسئیبت ہے تشیعوں پہ گراتے جائیں گے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہ مفتی کرتے غالی ہیں بدتمیزی اور وہ فتوہ شیعہ کے خلاف دیتے ہیں اور کوہات میں غالی نہیں مرتا شیعہ مرتا ہے آج تک کوئی غالی نہیں مرا آج تک کوئی نسیری پاکستان میں نہیں مرا آگ انہوں نے لگائی ہے آگ لگا کہ خود محفوظ ہو جاتے ہیں اور پھر شیعہ مرنا شروع ہو جاتا ہے اور ادھر سے وہ بیٹھے ہوئے یزیدی لشکر پہلے سے تشیعوں کے خون کے پیاسے وہ تشیعوں کا کلہ کما کرنا چاہتے ہیں اور یہ ان کو بہانہ دیتے ہیں یہ در حقیقت ایک لشکر ہے ناسبی اور نسیری ایک لشکر کے دو ونگ ہیں ایک لشکر کے دو دڑے ہیں دو برگیڑ ہیں ایک کا کام آگ لگانا ایک کا کام آگ لگانی کے لیے محول بنانا فتنہ دوسرے کا کام آگ لگانا اور قتل و غارت کرنا ہے ایک دوسرے کی کام کی تکمیل کرتے ہیں یہ یہ اسطلاح سارے جانتے ہیں علماء بھی اور طلباء بھی اور عوام بھی ایک اسطلاح ہے ففت کالم ففت کالم یا ستون پنجم یہی ففت کالم یہی ستون پنجم مسالک اور مذاہب کے اندر پیدا ہو چکا ہے یعنی دشمن کا دستہ تشیعوں کے اندر ایم ای سکس نے بنایا ہے بنا کر اسے تشیعوں کے اندر بقیدہ ٹرینڈ کر کے تربیت دے کے اور اس کے لیے میدان ہموار کر کے اور اس کی بقیدہ مالی مدد کر کے اور اس کی دیگر میڈیا مدد کر کے اس کو بقیدہ عوام کے اندر تشیعوں کے اندر اتارا گیا ہے یہ شیعوں کے اندر ہیں لیکن یہ شیعہ نہیں ہیں یہ دشمن کا برگیڈ ہے جو انہوں نے شیعوں کے اندر بیجا ہے یہ پانچمہ ستون ہے دشمن کی فوج کا پانچمہ ستون جو ہمارے اندر ہے تشیعوں کے دشمن ساری دنیا میں برملہ ہیں کون ہیں تشیعوں کو جو ختم کرنا چاہتے ہیں آپ بن سلمان اور ان کو جانتے ہیں یہ کیا سوچ رکھتے ہیں عربوں کو جانتے ہیں یہ تشیعوں کے کھلے دشمن ہیں انہوں نے تشیعوں کو ختم کرنے کے لیے برگیڈ بنائے بڑے بڑے دہشتگرد پاکستان میں لشکر بنائے پاکستان سے باہر لشکر بنائے لیکن وہ برگیڈ تشیعوں کو ختم نہیں کر سکے قتل و غارت ضرور کی لیکن تشیعوں ختم نہیں ہوا اس لیے اب ایم ای سکس نے پانچوہ ستون ففت کالم بنایا ہے نیا برگیڈ بنایا ہے کہ یہ بندوق لے کے شیعوں پہ گولی نہیں چلائے گا بلکہ یہ شیعہ بن کر شیعہ سٹیج میں بیٹھ کر شیعہ عقائد کے خلاف شیعہ مذہب کے خلاف شیعہ مقدسات کے خلاف بولے گا یہ توحید کا انکار کرے گا یہ نبوت کا انکار کرے گا یہ قیامت کا انکار کرے گا یہ نماز کا مزاک اڑائے گا یہ نماز کا تمسخر اڑائے گا کیا شیعہ علماء نہیں جانتے کہ یہ سٹیجوں پہ نماز کے بارے میں کیا کہتے ہیں روزے کے بارے میں کیا کہتے ہیں حج کے بارے میں کیا کہتے ہیں کتنی توہین آمیز گفتگو کرتے ہیں کیا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو انہوں نے گستاخیاں کی ہیں یہ گستاخیاں انہوں نے نہیں کی اور ان کے کلپ موجود نہیں انٹرنیٹ کے اوپر ہر بچے کے پاس موجود ہیں علماء کے پاس پہلے سے موجود ہیں یہی علماء اکرام جب ہم چھوٹے تھے بچے تھے تلمیز تھے تو ان علماء اکرام کو اس وقت سے پتا ہے کہ یہ ففت کالم تشیعوں کے اندر موجود ہے جو تشیعوں کے اعتقادات کی نفی کر رہا ہے تشیعوں کے تمام مبانی کی نفی کر رہا ہے اور کھل یہ دلشکر بنتا گیا بنتا گیا تقویت پاتا گیا علماء خاموش بیٹھ کے دیکھتے رہے محتاط رویے اپنے جاری رکھے اور کبھی بھی ان کے مقابلے میں نہ فیصلہ کن بات کی نہ فیصلہ کن قدم اٹھایا نہ کبھی دو ٹوک فیصلہ کیا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ایک طرف سے تشیعوں کے نام پر شرک و کفر پھیلایا سریعاً کفر پھیلایا جب یہ علی اللہ کہتے ہیں تو کفر ہے جب یہ حسین جللہ جلالہ کہتے ہیں یہ کفر ہے جب یہ کہتے ہیں کہ ذل جنہ خالق کائنات ہے اور نوز باللہ اللہ بھی مخلوق ہے اللہ کو علی نے پیدا کیا ہے یہ کفر ہے یہ شرک ہے یہ یہ بدترین کفر ہے یہ اور یہ شیعہ کے سٹیج پر یہ کافر اور یہ مشرک آ کر کہتے رہے ہیں اور یہ کلپ سارے علماء کے موبائل کے اندر موجود ہیں ابھی بھی چیک کر لیں ان کے پاس موجود ہیں یہ سارے خب جب یہ برگیڈ آپ کے سامنے ہیں تو ان کو کھل کے لوگوں کو بتائیں